اللہ علیہ وسلم مدینہ بھرہاں میں جاتے ہیں جاتے ہیں جا کے ہوئے بیٹھتے ہیں جا کے دروش بھیجتے ہیں اور باپس آردتے ہیں کبھی ہم اس نظریت سے یہ کہ مدینہ ہے کیا چیز ہے مدینہ ہے کیا کبھی ہم یہ سوچ کر جائیں ہم ذریع پر آ کر جائیں کہ ہم مدینہ جا رہی ہیں ہم کس مدینہ میں جا رہی ہیں جہاں ہمارے میں مدینہ کس کو کہتے ہیں شاہدین کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں شاہدین کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت درستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں وہ بھنبدِ خضراء ہے جس کی دیدیشی خاطر وین دنیا درستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں اور کسی 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 اور نہیں کماتا مدینہ کے بارے مدینہ کے بارے رحمت کا نظارہ ہے مدینہ کی گریہ توجہ بھی رحمت کا نظارہ ہے مدینہ کی گریہ اکراج اجلا رہا ہے مدینہ کی گریہ رحمت کا نظارہ ہے مدینہ کی گریہ اکراج اجلا رہا ہے مدینہ کی گریہ محبوب کا ڈیرہ ہے مدینہ کی گریہ عمو بکر کی صداقت ہے مدینہ کی گریہ موہر کی حضارت ہے مدینہ کی گریہ حیدر کی شباعت ہے مدینہ کی گریہ عثمان کے صحابت ہے مدینہ کی گریہ محسنیت کا وجبن ہے مدینہ کی گریہ زہرہ کا بابا ہے مدینہ کی گریہ عائشہ کا مجھلا رہا ہے مدینہ کی گریہ سب چیزوں کو تو بیان کھانا ہے آئیشہ کے حجرے کو بھی بیان کھانا ہے اور جہاں پر جو جس کے بارے میں فرمایا ماں بہین امیتی و بھمتہی روم سبون ریاضی جنم میرے گھر اور روزے کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت پر ٹکڑا ہے اور یہی وہ ٹکڑا ہے جہاں پر آئیشہ سبستہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا حجرہ ہوا ہے اسی وجہ سے فرمایا آئیشہ کا حجرہ ہے و دیو نے ایک نقیلہ آئیشہ کی حجرے کو اتنا ہائی لائٹ تھا کیا جائے فرمایا صدیق اکبر کی صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیر شوہر اے آئیشہ شرے مقدر صدا قیامت نہیں کوئے ہم سب تو جس مقام قبی مکی کی خدا نے جنت بنا دیا سبحان لبی تو جس مقام قبی مکی کی خدا نے جنت بنا دیا ہے بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سبا دیا ہے صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیر شوہر میرے بھائیو میرے بھائیو تو آج اگر ہمیں محمد اکدیس اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محمد ہے تو آگے ایک رمضان مبالد پہ ایک مہینہ آمہینہ آنے والا ہے جو مہمان مہینہ آنے والا ہے اس مہمان مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہیں ہمیں وہی کچھ کرنا چاہیے ہیں جو کہ محمد اکنیانی کیا ہے جو سبا بھائی ہے ہمیں اسی کیا نہیں چاہیے ہیں اور میرے بھائیو یہی وہ مہینہ ہوتا ہے جس مہینے میں نوافل خرص کا رواب روائے لاتے ہیں فرق جاہر اس طرح بڑھتے ہیں اور انسان کی نیت میں مطابق اللہ علیہ وسلم اس لئے کا مشروعہ دیتا ہے یہ اسی مطلب تنکر ہے کہ جب ہم ہمیں دنوں پر صاف کرنا یہ اسی مطلب تنکر ہے جب ہمارے دن کے اندر امام ادنبیاء کے عطبت ہو امام ادنبیاء کا عشق ہوا وہ عشق نہیں چاہیے امام شافیٰ کہیں اور دوسرے بھائیت میں آتا ہے امام ادنبیاء کی ادنا فرمائی کرتے ہو اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو یہ محابہ رہتے ہیں لو کانا حب کا صادق اللہ آتا کرتے ہو اگر آپ اپنی محبت میں سچے ہو صادق ہو تو اللہ آتا کرتے ہو اپنے محبوب کی اطا کرتے ہو اِنَّ الْمُحِبَّلِ مَنِيَحْدُ مُقِعُو کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر چیز کی ساتھ کرتے ہو لیلہ کے علاقے میں مجموع آکر بیٹھ دیا ہے میرا عاشق ہے میرے سب محبت کرنے والا ہے میرا دیوان آگیا میرے بیچے افسر سب کچھ مفاد کر دیا ہے اپنی نوبرانی سے ہر روز ایک پیالہ دودھ کا بھر کر گھرشتی ہے جو بھر ایک عاشق کو جا کر لے اس نے کچھ کھایا نہیں وہ ہر بھول جاتی ہے وہ جا کر دودھ کا پیالہ اس کے حوالے کرتی ہے دودھ کا پیالہ پی لیتی ہے ایک ایک لہنا سوچتی ہے کہ اس سے اکنی محبت کرتا ہے میں آگ تک نہیں اس کوئی محبت کا امتحان کیلئے میں آگ کے اس کو محبت کا امتحان لیتی ہے وہ امتحان کیسے لیتے ہیں ہر بھول تو یہ دودھ پیتا ہے آج پیالہ بھیجتی ہوں لیکن دودھ کا بھلا ہوا نہیں خالی پیالہ بھیجتی ہے اور وہ خالی پیالہ اس انداز سے بھیجتی ہوں گی کہ جور جا کر میرے محبت سے وہ تم اس سے کتنی محبت کرتا ہے کتنے میرے عشق میں سے غرب ہوا ہو رہا ہے آہ میں آج تک امتحان لینا چاہتی ہوں میں آج خالی پیالہ بھیجتی ہوں مجھے تیرا جسم کا کچھ پون بھیجتی ہے خالی پیالہ وہ دیجا ہوتی ہے آپ کو مجموع بیٹھتا ہے گھول پینے والے وہ جب دیختا ہے خالی پیالہ کہ آگ دودھ نہیں ہے کہا آگ دودھ نہیں آیا آج لینا جو ہے کہ تیرا اندھیان لینا چاہا ہے کہ آج خالی پیالہ بھیجتا ہے کہ کیا اندھیان ہے کہ اندھیان یہ ہے کہ Actionara اسے خون جائیے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آشم سے کسا اشکر ہے جب یہ سنا نا ابوش نے فورا کہا کہ وہ آشم میں نہیں ہوں میں تو سن دودھ پینے والا آشم ہوں خون پینے والا آشم وہ لابر خمزور رحیر پر گٹھا ہے وہ دودھ پینے والا ہے آج سے پہلے میں اس کے راستے میں بیٹھ جائے کرتا تھا اور میں دور پیا کرتا تھا جا اس کے پاس جا وہ اس کے اثر عاشق ہے جاتی ہے جا کر خالی تیارہ اس کے سامنے رکھتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ آج سے پہلے دودھ کے پہلے میرا جھوٹا آشم خون جو ہے میرے ریان پر پیتا رہا لیکن آج لیلہ نے گھر جا تھا آج لیلہ بھیجا اس نے ایجاد کر دیا ہے پیلے پاس آئیں ہوں اور آج لیلہ کہتی ہوں کہ یہ خالی لیلہ کے اندر لیلہ ترا خون چاہ رہی ہے جب یہ بات سنیاں کہا ہمان پتا کہ کس قصے کا اس کا خون مانگا ہے کہا یہ تو نہیں پتا یہ پہلے پوچھنا بھوڑ گئی ہوں کہ کس قصے کا خون ہوں ہمیں پوچھ کر آتی ہوں کہا یہ میرے حدب اور میرے عشق کی بے حدوی ہے کہ تو جائے جا کر آپس آئے میری دیری لیلہ جو میں اس سے عشق کرتا ہوں جو اس سے میں محبت کرتا ہوں اس پر قصے کے جس قصے کا خون چاہیے میں نکال کرتا ہوں کبھی اس قصے سے خون نکال رہا ہے کبھی اس قصے سے خون نکال رہا ہے نہ جانے کہ میرے لیلہ وہ کون سا عشق اور کون سا خون چاہیے تھا اپنے قصد کے مختلف اس قصے سے خون نکالا اور اس کے حوالے کر دیا بے بھائیو خواب میرے عناب کی نسان بھی عسی ہے ہم دو بھی گئے والے مجموع ہیں خدم دینے والے مجموع نہیں ہیں جہاں پر شریعت کی بات آتی ہے جہاں پر سنت کی بات آتی ہے جہاں پر اسلام کی بات آتی ہے جہاں پر اقتحان کی بات آتی ہے اے بھائیو ہم کہہ رہتے ہیں یہ مسجدل لفوں کا کام ہے یہ خالی لفوں کا کام ہے یہ علماء کام ہے یہ تبدیر output کا کام ہے یہ فلاں کا زندین لفوں کا کام ہے یہ میرا اور آقا کام ہے کیا ایسا ہوتا ہے جسا ہوتا ہے دیم باaco ہوتا ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے منز مائشناء چرد کر رہ تو ایسا ہی ہوتا ہے لیکن میرے بھائیو اگر ہم عاشق صحیح کریں گے آشق صحیح کریں گے تو پھر ہماری مثال یہ ایسی ہوگی ہے فرام پر آؤ کل قیامت کے دیر جب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجود ہوں گے جنت کے دروازہ بزارت فرمایر ہے بنائی کیا خدا نے صورت محمد کی آخری باب کر آؤ بنائی کیا خدا نے صورت محمد کی ہوئے عاشر فتحی تھی جس نے صورت محمد کی جس نے یوسف فڑا عاشر فقط ذنہا کی خدا ہوتے عاشروں وہ صورت ہے محمد کی مستمانوں کو جنت کے دروازے پہ جب روکے ہیں جب ہوتا جانے دور یہ امت ہے یہ امت ہے یہ میرے بھائیوں اور اس کی وقتی ہوگا جب ہم محمد انبیاء کی شبیت پر آئیں گے جب ہم محمد انبیاء کے طریقے پر آئیں گے جب ہم اپنے آپ کو صندت کے مطابق دے کر آئیں گے جب ہم نماز روزے کی پابلتی کریں گے اس لئے بھائیوں انسان مبارک آ رہا ہے ٹھیک ہے گرمی کے روزے ہوگے لیکن ہم اگر ارادہ کر لیں نا بس اوٹ ارادہ کر لیں انشاءالکہ ارادہ مبارک ہمارے لئے بہت ہی آسانس ہوجھے گا بہت ہی آسانس ہوجھے گا اگر ہم نے ارادہ نا کیا نا اور جیسے پاک کے مطابق آ رہا ہے انسانس اپنے اللہ حضرت ارزت اپنے بندے کی گمان کی مطابق جاتا ہے جیسا ہمارا گمان ہوگا ایسے ہی ارادہ حضرت ارزت حفاظت سے طرح لگے گا اگر ہمارا گمان یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں گرمکل ہو سرزی ہو بماری ہو کچھ بھی ہو روزہ رکھیں گے روزہ کو نہیں چھوڑیں گے انشاءالکہ اللہ حضرت صلی اللہ حضرت محمد بھی دیں گے اللہ حضرت صلی اللہ حضرت مطابق بھی دیں گے بہت ہی ساتھ میں ایک تفہی مہینہ ماتا ہے اس مہینے کے تدر جانئے بہت ہی بھائیوں مہدنے کے بعد مہارتا چلے گا مر کے مر جاتے ہیں تو جا بات جی مر کے بلہ ہی مہینہ مر کے ہی تو مہینہ مر کے ہی تو حضرت ہوتا سہرا ہوں سب سے آرہ وہ زیڈت میں رات ہی ہو فیسکننرالا چکاً کتا رات ہی چنہ پڑنے والا چگا جی لگانے کے دنیا نہیں ہے نے اپڑت مجہا ہے تماما شاہ نہیں ہے ججے پینڈ ات بن در سو خدایا جومی نے بھی کچھ کو مطہبہ بنایا وہ ہاں اولے تیروار کیا قائسہ تایا اجل دیرہ کر دے کی بلکہ صفائیہ چگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے نے اپڑت مجہا ہے تماما شاہ نہیں اللہ حب الناس اس ورائے کی ہی اکثر اللہ حب ایرادت رہمی اللہ تعالیٰ نبی کا حسرت اکتہ ورحمہ اللہ علیہ وسلم اشتہ ورحمہ اللہ رہا فرمائے